السلام علیکم ڈیا سٹورونٹ آور یو فرسٹ آف آل آپ کو بتاتا جو یہ ٹرٹوریل سی ایس سیون سیون کی سلسلہ میں بہت سے لوگوں کو اس بار پھر اسائیمنٹ سول کرنے میں ڈیفکلٹی ہو رہی ہے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ ہم سے جو بھی ہیلپ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں اس اسائیمنٹ کو سرسری طور پر آپ کو اس کے لئے تین چیز ریکوارڈ ہے باقی سارا کچھ اس اسائیمنٹ کے اندر ہیں فرسٹ آف آل آپ نے اومنیٹ پلس پلس کو انسٹال کرنا ہے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے یہ آپ کی جو ایلیم ایس میں ٹرٹوریل ہے اس میں پڑا ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کی اندر ان نیٹ ٹو پوائنٹ وان پوائنٹ زیرو کا اس یہ ورین امپورٹ کرنا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے بعد اپنے جو آپ کا پروجیکٹ ہوگا اس کو بلڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کی بعد آپ نے نیٹا کا ورین وان پوائنٹ زیرو امپورٹ کرنا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے بعد اپنے جو آپ کا پروجیکٹ ہوگا اس کو بلڈ کر دینا ہے اور آپ کے پاس جو ہوگا وہ فلی فنکشنل اومنیٹ پلس پلس ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اپنے اومنیٹ پلس پلس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ اس کا کوئی ڈی ایسا ہے یہ سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے یہ جو فولڈر ہے نیٹا اٹیکس ورین وان کا یہاں پہ سیمولیشن ہے سیمولیشن میں سیمپل اٹیک سنیریو ہیں اور یہاں پہ آپ نے سیمپل ڈیلے اسkg سنیریو سیلک کن کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ سیمپل ڈیلے کی جو ڈاٹ آئی این آئی والی فاعل ہیں یہ سلک کن لینی ہے سکر کرنے سے پہلے پہلے جو آپ کی اسائیمنٹ میں آئی ہوئی ہے فائل اس اس کو کافی کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹ کرنے کے بعد کریں یہاں پہ جو آپ کی ڈی ہوگی اس کو چینج کریں گے اس کو چینج کرنے کے لیے چار جگہ اس کو چین کرنا ہے تو یہاں سے آپ find and replace select کریں ٹھیک ہے اس id کو کر دیں اپنی جو نہیں ڈی ہوگی اس سے replace کر دیں for example میرے پاس جو ڈی ہے میں کوئی ایک ڈی اٹھا لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے ایک ڈی میں نے اٹھا لی اس ڈی سے اس کو کر دیتے ہیں پھر اوپر جائیں آپ کی ڈی کے جو last ڈیجٹس ہیں like this one zero five double four اس کو بھی replace کر کے control s سے اس کو save کر لیں یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ run پہ click کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا project run ہونا شروع ہو گیا یہ ہر دفعہ تھوڑا سا time لے گا یہ آپ کو بتاتا ہو جو کوئی assignment مشکل نہیں ہے یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ خود کر سکتے ہیں اس کو تین scenario ہیں اس کے اندر scenario one پہ اس کو run کریں آپ کے سامنے یہ آجائے گا اس کو fast express mode پہ run کر کے اس کو جو execution ہے اس کو stop کر دیں ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ پھر run کریں اور اب scenario two پہ اس کو run کریں ٹھیک ہے اس کو یہ run لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسپریس موڈ میں اس کے جائیں اور یہ اس کی running کو stop کر دیں پھر تھرڈ time again اس کو run کریں یہ تیسری دفعہ بھی run ہو گیا ہے یہ scenario three select کریں اس کو run کریں فاست mode پہ لے کے جائیں پھر اگلے اس کے جو express run ہے اس پہ اور پھر اپنی execution کو stop کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کا یہاں پہ ایک نیا folder generate ہو جائے گا جس کو ہم results کہتے ہیں اس پہ click کریں باری باری ان فائلوں کو جو جیسے یہ scenario three کی ایک file ہے anf والی file وہ select کرنی ہے .anf والی finish کر دیں ٹھیک ہے پھر scenario two والی anf file finish کر دیں پھر scenario one والی file finish کر دیں یہ کرنے کے بعد اب اگلا جو کام ہے آپ نے یہاں پہ اسی کے سامنے جب scenario one کھلا ہویا ہے add file پہ click کریں یہاں پہ اپنی id کا پہلا word دیں باقی file آپ ساری یہاں پہ add کرتے جائیں گے صرف m لکھنا ہے آپ کے سامنے باقی file آتی جائیں گی جب یہ ساری file ہو جائیں آپ کے پاس یہاں پہ add دیکھیں .vec.ca یہ ساری file آتی جائیں تو یہاں پہ نیچے آئیں تو browse data پہ click کریں browse data پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ vector جو field ہے اس کو select کریں یہاں پہ آپ یہ کمانڈ دیں گے بہت لوگوں کی جو mistake آ رہی ہیں وہ اس ہی میں آ رہی ہیں کہ ان کو یہ کمانڈ نہیں میری یہ کمانڈ کیا دینی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ دینے کے بعد آپ اس کو select کریں اب یہ دیکھیں sorry to say یہاں پہ store ڈالنا تھا میں نے shift نہیں press کیا تھا تو یہ ایسے ہو گیا اب اس کو hit کر enter کو یہ کوئی file آ گئی ہیں اب یہاں پہ آپ دیں گے store end store یہ آپ کے پاس وہ تین جو آپ کی assignments کے required چیزیں ہیں جو اس نے مانگی ہیں count mean جو وہ مانگ رہا ہیں end to end delay ویکٹر یہ آ گئے آپ کے ساتھ یہ آپ کی ڈی یہاں پہ show ہو رہی ہے اور یہ تینوں scenario اس میں مکمل ہیں اس کا لینے ہے آپ نے پہلا screen shot اس کا screen shot لینے کے بعد اگلا آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہیں کہ ان تینوں file کو select کریں control پہ ہاتھ رکھیں select کرنے کے بعد selected file کی کسی جگہ پہ right click کریں plot پہ کلک کر دیں اور یہ آپ کے پاس آ گیا اس کا chart جو اس نے مانگا ہے اب اس نے کہا ہے کہ legend بھی display ہو یہاں پہ یہ جو point ہے اس پہ کلک کریں یہ آپ کے پاس آپ کا legend آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا screen shot لیں اور اس طرح آپ کی یہ assignment مکمل ہو جائے گی i hope so this tutorial will be helpful for all of you اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ میرے جوز Фت لوگ